حکومت پاکستان تحریک لبیق کے عہدداروں کے ساتھ گیڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک فریق حکومت اور دوسری فریق صرف تحریک لبیق نہیں تھی ہر مسلمان جس کے سینے کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بھڑک رہی ہے وہ سارے مسلمان اس میں فریق ہیں یعنی وہ معاہدہ صرف تحریک لبیق سے نہیں ہوا تھا وہ معاہدہ نبی پاک علیہ السلام کے غلموں سے ہوا تھا ہم بار بار کہتے رہے کہ معاہدہ کی پابندی کرو کل بھی سبق میں جب آیا کہ یہودیوں نے ایک معاہدہ کیا تھا غزوہ احضاب سے پہلے لیکن انہوں نے معاہدہ کو توڑا اور جو اللہ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس کی تو پوچھ کچھ ہوتی ہے وہ تو پوچھا جائے گا اس پر تفسرہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ نہیں ابھی سعید صاحب کی گریفتاری کی خبر ہمیں نہیں آئی تھی وہ ریکارڈ ہے اور وہ نیٹ پر بھی آ گیا ہے بیان کہ بھئی وعدہ پورت کرنا چاہیے اب میں سوچ رہا ہوں کہ حافظ صاحب رضوی کا قصور کیا تھا کیوں اسے گریفتار کیا گیا کہ حافظ صاحب نے کوئی قتل کیا ہے یا حافظ صاحب نے کوئی ڈکیٹی کیا ہے کیا انہوں نے بلوہ کیا ہے کیا کیا جرم کیا ہے کچھ کریں گے اول تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ کریں گے وہ کیا کریں گے لیکن ریاست مدینہ کا نام لینے والو ایک خلیفہ راشد کا کردار سن لو حضرت سیدنا علی مرتضی ترم اللہ تعالی وجہہ القریم کو قتل کرنے کے لئے عبد الرحمن ابن ملجم یہ کوفے میں آیا سیدنا علی اسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اریدو حیاتہ اریدو قتلی میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرا قتل کرنا چاہتا ہے لوگوں نے کہا حضرت جب یہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے اریسٹ کرنے گریفتار کرنے پتہ ہے خلیفہ راشد نے کیا جواب دیا تھا یہ بتاؤ میں کس جرم میں اسے پکڑوں ابھی جرم اس نے کیا نہیں تو بھئی آفد صاحب کو انہوں نے گریفتار کیا ہے تو کس جرم نہیں یہ آپ کو اندازہ نہیں میں تحریک لبیک کی تنظیم کا ممبر نہیں ہوں آپ بھی جو سامنے بیٹھے ہو شاید ہی چند لوگ ممبر ہوں گے سارے تو ممبر نہیں ہیں لیکن جو بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے صرف یا رسول اللہ کہنے والے نہیں تو باقی مسالک بھی اس پر حکومت کی شدید مضمت کر رہے ہیں تو خان صاحب ہوش کے ناخم لیجیے پہلے ہی آپ کے بارے میں عام تفسرہ یہ ہے کہ بلکل نکمہ آدمی ہے اسے گورنمنٹ کرنی نہیں آتی حکومت چلانی نہیں آتی پہلے بھی پانچ میں سے تین آدمی تو ضرور تبرہ بادی کر رہے ہیں خان صاحب کے خلاف اگر آپ نے مذہبی طبقے کو اور اپنے خلاف کر لیا ہے یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے آپ نے یہ سوچا فرانس سے زیادہ انڈیا ہمارا دشمن ہے لیکن کیا کبھی یہ مطالبہ ہوا ہے کہ انڈیا کے سفیر کو باہر نکالو جی چین والے تو خدا کو نہیں مانتے روس والے بھی دہریہ ہیں وہ بھی خدا کو نہیں مانتے یا کبھی کسی نے مطالبہ کیا ہے کہ چین کا سفیر نکالو روس کا سفیر نکالو امریکہ کا سفیر نکالو ہاں ایک ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے صفاتی تعلقات نہیں ہیں وہ ہے اسرائیل تو کیا وجہ ہے فرانس کا نام کیوں لیا جا رہا ہے وجہ صرف یہ ہے فرانس کے صدر نے سرکاری سطح پر نبی کریم علیہ السلام کی توہین کو اپریشیٹ کیا تھا تو چونکہ اس نے سرکاری سطح پر سرکار کی توہین کرنے والوں کو شاباش دی ہے آزادی اظہار کا نام دیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ سپیٹ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دنیاد پر بنی ہے اس کو بھی سرکاری سطح پر ہی نبی کریم علیہ السلام کے ناموس کا تحفظ کرنا ہوگا اللہ عقل دے حکومت کو یہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے یہ اسے سنبھالے سنبھلے گا نہیں اب بھی وقت ہے ساتھ ساتھ کو رہا کرو اور وہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے پر عمل کرو بگر نہ ابھی تو تھوڑے لوگ باہر نکلے ہیں نا تو تھر تھلی مچ گئی ہے اگر تمہاری ان کرتوٹوں کی وجہ سے اور لوگ بھی باہر نکل آئے پھر تمہارا کیا بنے گا اور یہ یاد رکھنا پاکستان کے اندر اس مسئلہ میں خواہ وہابی علماء ہوں خواہ دیوبندی علماء ہوں خواہ سنی علماء ہوں اس مسئلے میں کوئی بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا وہ تحریک چل سکتی ہے جو سنس تحریک چلی تھی بلکہ اس سے بھی بڑی تحریک چل سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ناموس پر کٹ مرنے کی سعادت نصیب فرمائے ایک بات اور بھی میں سب ساتھوں سے کہہ ہوں کہ جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے وہ میں ہوں آپ ہوں یا تحریک لبیک کے بھرکر ہوں وہ کارکن ہوں ہر کسی پر لازم ہے ہم نے کیونکہ کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین نہ چاہیں ہم وہی دین پسند کریں جو ان کی مرضی کا ہے اور ان کی مرضی کا کیا دین ہے کہ جو بھی کام کرو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرو تو یقین لکھو اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لئے قدم بھی اٹھاؤگے تو بھی برکت ہوگی ہاتھ اٹھاؤگے تو بھی برکت ہوگی اور پھر یہ پولیس والے بھئی تم بھی کلمہ پڑھتے ہو میں تو فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا ایک پولیس والا وہ ایک داڑی والے ساتھی پکڑی باندھی ہوئی ہے امامہ شریف ہے سر پر ان کو بازو سے پکڑ کر لے جا رہا ہے کھلیے سے لگتا ہے وہ سیفی بھائی ہیں ادھر سے تین چار پولیس والے آئے یہ میں نے خود دیکھی ہے ایک ایک آتھ میں ڈنڈا تھا اس نے آتے ہی وہ سیفی بھائی کو مارنا شروع کر دیا وہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گر پڑے بھاؤں یوں چت لیٹ گئے اس طرح اور پھر وہ اوپر سے مار رہے ہیں پولیس والا تم نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے نا کہ تمہیں کیا مزا ملا ان کو دو چار ڈنڈے مار کے تمہیں کیا ملا گیا کیا کوئی انام مل گیا ہے کوئی تمہیں میڈل مل گیا ہے یہ نہیں تم نے سوچا کہ اللہ کتنا نراض ہوگا اور یہ کون لوگ تھے جو یا رسول اللہ کی صدایں بلند کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام پر کٹ مرنے کی صدایں بلند کرتے تھے تو اللہ تعالی ہمیں ہر ظلم سے محفوظ رکھے